کورونا وائرس کے سنکٹ کو دیکھتے ہوئے جہاں 21 دن کا لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے کوئی نہ کوئی سماجک ستنس تھا ضرورت مند ویکتیوں کے مدد کے لیے نرنتر آگے آ رہی ہے بات چاہے کھادے سمگری کی ہو یا پھر تیار کیے گئے کھانے کی کہیں بھی کوئی بھی پیچھے نہیں ہے اسی کڑی میں گاؤں کو صاف سترا رکھنے اور سانیٹائز کرنے کا کار ہے دھرم سینہ دورہ کیا جا رہا ہے دھرم سینہ کے پتادکاری رام کشن حلواسیہ نے دھرم سینہ کے آفیس سے انہیک گاؤں کے لوگوں کو سانیٹائزر وطرت کیے اور ساتھ ہی شہر واسیوں سے اس لوگ ڈاؤن کی پاننا کرنے کی اپیل کی میں رام کشن حلواسیہ سنگرکشت دھرم سینہ آج دیش اور بھی دیش میں یہ کرونا معاماری کے روپ میں پھیل چکیا ہے اس کے علاج کے لیے ہم گام گام میں سانیٹائزر اور مارکس بھیج رہے ہیں جسے لوگوں کا آئیسے بیماری سے بچا ہو جیا یہی پہل ہمارے آدھرنی پردان منتری مہدی جی کی یہ ہمارے مکھے منتری منہولال جی کی ہے تو ہم بھی ہماری دھرم سینہ ہے یہ ایک سماجک شنگتن ہے جہاں قریب ان کو راسن پہنچاتے ہیں اور گاؤں کی سرپنچ بلا رکھے سبھی گاؤں کے بیوانی چینٹائزر اور چینٹائزر یہاں بیوانی لیٹر مانگا ہے اور کہرو میں بھی بیج دی جی چینٹائزر وہاں بیج دیا اور دادری بیج رکھا چینٹائزر وہیں چرکی دادری میں سانسا دھرم سینہ اور دھرم سینہ کے سیوگ سے چار ہزار لیٹر سینٹائزر پہنچا جس میں سے بارہ سو پچاس لیٹر بیوانی جلے کو دیا گیا اور بارہ سو پچاس لیٹر مہندرگر جلے کو بھی دیا گیا سنسا دھرم سینہ کا دھرم سینہ کا دھرنیواد کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ شہر کو دو بار سینٹائز کر پائیں گے دھرم سینہ کے پتادکاری رام کشن ہلواسیا نے کہ ان کی سنسا دھرم سینٹائزر اور سانسا دھرم سینٹائزر اپ لبض کر آ رہے ہیں اپنے گھر کی اپنے گھر کی گھر کی لکش من ریکھا دھرم سینہ کے سنرکسک رام کشن ہلواسیا نے ہریانہ کے انیک جلوں میں جا جا کر اس مہماری کے سمیں میں سینٹائز ماسک وہے جرود مندوں کو راسن وطرن کیا ہے دھرم سینہ کی طرف سے انہوں نے جرود مندوں کو جرود کی چیزیں بھی پہنچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہے کئی سنسطاؤں نے ان کا پوری طرح سے دھنیواد بھی کیا ہے رام کشن ہلواسیا نے بتایا کہ دھرم سینہ پردیش کے انیک جلوں میں جا جا کر چرکھی دادری بیوانی مہندرگڑ نارنول ہشار رہتک وہے انیک جلوں میں جا جا کر باٹ رہی ہے اور گاؤں گاؤں میں بھی جا کر سبھی گاؤں کو چار زار لیٹر سینہ ٹرائز دے رہی ہے جس کے مادم سے گاؤں دو بار سینہ ٹرائز ہو سکتے ہیں سینہ ٹرائز کرنے کے بعد مہاماری کا خطرہ بلکل کم ہو جائے گا اسی کو لے کر رام کشن ہلواسیا جی نے یہ تتھے نکالا ہے کہ سینہ ٹرائز کے مادم سے کرونا کو کسی نہ کسی طرح سے ہرائے جائے یہ سماجک سہستہ بیوانی جلے میں سے رہتے ہوئے پردیش بھر کے انیک جلوں میں سینہ ٹرائز کرانے کا اور جرود مندوں کو ماسک دینے کا کام کر رہی ہے گرام باشیوں نے بھی درم سینہ کا بار بار دھنیواد کیا ہے وہیں چرکی دادری جلے میں ویمیندرگڑ جلے میں انہوں نے جا کر سینہ ٹرائز کروایا وہ ہے جرود مند لوگوں کو بٹا مجدوروں کو ماسک بھی وطرت کیے ہیں انیک اکباروں اور سوشل میڈیا پر بھی ان کے دوارہ وطرت کی گئے ماسو کی وہ ہے سیوہ بھاو سے کیوئے کاریے کی چرچہ بنی ہوئی ہے آج جو سینٹرائزر ہمیں ملا ہے یہاں درم سینہ کے عور سے اور ہم درم سینہ کا دھنیواد کرتے ہیں جو ہمیں پچاس لیٹر دیا اور آسواسن دیا ہے کہ جتنا بھی چاہیے شہر کو واس کرو جتنا چاہیے آگے میں میں درم سینہ شہری عدیقس کلدیب گاندی ہمارے پردیش عدیق جی بلوان جی آ رہی ہے اور ہمارے ایم پی صاحب درم بیر جی کی طرف سے جو ہمیں پورے ایم پی چھتر کو دادری جلے کو سینٹرائزر ملیا ہے اس کا ہم بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں اور اس دادری جلے کو سینٹرائز کرنے میں جسے ٹیکٹر موہ یا کرائیا پانے کی موہ یا کرائیا ہمارے ریم پی بھائی سوامی دیال سیوہ سنگ کی طرف سے بہت بہت سیوہ ملیا ہے سوامی دیال سیوہ سنگ کی طرف سے سینٹرائزر ہو رہا ہے سینٹرائزر دھرم سینہ ترسی اپلپ دھو گیا اور نگر پریشت کی طرف سے ہو گیا اور ٹیکٹر کا اور پانے کا انتظام اور وقتیوں کے دوارہ سینٹرائزر جو کیا جار ہے بابا سوامی دیال سیوہ سنگ کے دوارہ ریم پی فوگار بھائی کی دوارہ انگی ٹیم کے دوارہ کیا جار ہے درم سینا پورے بھیوانی مہندگڑ لوگ سباک شیتر کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے چار ہزار لیٹر سینٹائزر مگایا درم سینا کے پدادیگاری کا کہنا تھا کہ شیتر کو سینٹائز کرنے کے لیے میں نشلک اس سینٹائزر کو باتیں گے کرونا وائرس کے چلتے پورے دیش میں کرونا کی چین توڑنے کے لیے پردھان منتری کے اپیل پر پورے دیش میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے ستہ دیش کا پرتیک وقت اس مہاماری سے نپٹنے کے لیے ہر سمبو پریاز کر رہا ہے اسی کڑی میں دھرم سینا دوارہ بھی پورے لوگ سبا چھیتر کو سینٹائز کرنے کے لیے چار ہزار سینٹائز دوائی مانگوائی گئی ہیں وہیں دھرم سینا کے سنسطح پک رام کشن حالو آسیا نے بتایا کی بیوانی مہندگر لوگ سبا چھیتر میں سبھی پنچائت کے سداشتیوں کو اپنے اپنے گاؤں سینٹائز کرنے کے لیے نیشلک سینٹائز کی دوائیاں حالو آس سے وطرت کی جائیں گی تاکہ کورونا جیسی مہاماری سے لوگوں کو بچائے جا سکے اور کورونا کی چین کو توڑا جا سکے آج دیش اوروپی دیش میں یہ کورونا بیماری پھیلی ہوئی ہے اس نے دیش اوروپی دیش میں بینکر روپ داران کر لیا مہاماری کا روپ داران کر لیا ہے اس کے ہتم کرنے کے لیے ہم نے درمشینہ کی طرف سے پہلے بھی ایک بار تین ہزار ایک بار چار ہزار آج بھی چار ہزار سینٹائزر مانگایا ہے جو اور ایک پنچات میں بیوانی مہندرگاڈ پوری لوگ سبا چھتر میں ہمیں اس کا سٹکہ اکرانگے ایک پنچات کو اس کو ڈسٹیبوٹ کرنے لگ رہے ہیں پہلی بھی کیا ہے اور اب یہ ڈرامائے ہن کو اب وہاں کریں گے اور ہمارے موڈی جی کی بھی یہ ہے کہ یہ کورونا بیماری ختم ہوئی تو ہو سکے اور جو ہمارے آدنی مکھے منتری منورلال جی ان کا بھی یہ ہی ہے اور درامشنا سارے ہمارے ساتھی ہیں مہندرگاڈ مالگ لگ رہے ہیں نار نول مالگ لگ رہے ہیں تو سب مالگ لگ رہے ہیں بیوانی مٹی مالگ کاریے کری ہے اس میں جو ہمارے بیوانی مہندرگاڈ کے سانسد ہے ان کا ہمارے پورا سویوگ مل رہا ہے ان کا شروعہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ کاریے کر رہے ہیں تو اس کے لئے پہلے بھی جو ہے چار جار لیٹر سینٹائزر جو مانگویا تھا اور آج بھی جو ہے پچھل ڈرام تکریبن پانچ سار لیٹر کے قریب جو ہے آج بھی ہم نے مانگویا ہے تو ہمارا ادیش ہے کہ ہم جتنے بھی یہ ڈرام ہے ہم ہر ڈسٹک وائز بیوانی نار نول مہندرگاڈ میں بیتریت کروائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ہر گاؤں میں کی جو پنچائت ہیں ان پنچاؤتوں میں بھیجوائیں گے اور گاؤں میں جو ہے چھڑکاؤ کروائیں گے ان کا ہمیں پہلے بھی سنیٹرائز گاؤں میں چھڑکاؤں کے لیے ملا ہے اور اب رام کیسن جی سنگرک سکترم سے جی کے آوان پر یہ یہیں سے بھی ترن کیا جائے گا جیسے توسام لواہرو جوئی باڑڑا ایسے چھتروں میں یہاں دیا جائے گا گھوپت سوچنا کے ادھار پر کاروائی کرتے گھوپت سوچنا کے ادھار پر کاروائی کروائی 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 موسیقی